اور مجمع سے آلکوٹ کا چپ رہے گا میں موجودہ حکومت سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اہلِ بیعت کو سلیبس سے نکالتے ہیں پھر ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے ہم مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے پھر ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑھے گا کہ وہ جنگِ عہد میں گانے گانے والی کس کی ماں تھی کس کی دادی تھی پنجاب حکومت نے آٹھ مہینے پہلے کیا حصہ ڈالا اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں بات ہو حافظے میری قوم کے کمزور نہیں ہے ایم پی ایز نے ووٹ کا سرطہ رائے سے دیئے اور قانون پاس کر دیا گیا جس کا نام تھا تحفظ بنیاد اسلام بل سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزے لائی تیاری تو ان کی تھی وزیر اللہ بننے کی لیکن لگ رہا ہے دو ماہ کر آنچو کج نہیں لبنا کیونکہ جو فیصلوں میں بندے دیر کر دیتے ہیں وہ پھر اسی طرح بیٹھ کے پشتاتے ہیں وہ سپیکر تھے ابھی بھی ہیں انہوں نے حصہ یہ ڈالا تحفظ بنیاد اسلام بل کی تحریر پتے گیا تھی کہ جیسے صحابہ محمد رضی اللہ ہوتے ہیں جیسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے درود بڑھتے ہیں اللہم صلیح علیہ محمد وعلى آل محمد گفتگو میں کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا اور اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں اللہ کرے اللہ کرے میری بات آپ تک موجد ہو رہی ہے نا لہذا یہ پنجاب اسیمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور سپیکر نے ایم پی ایس کو کہا کہ شاید ہم ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے یہ ووٹ دے دو کہ حسین رضی اللہ ہے یہ ووٹ دے دو شاید اللہ ہماری یہ خدمتی قبول کر قرارداد پاس ہوگئے ہم نے ایم پیوں کو ووٹ دیئے تھے گلیاں بنانے کے لیے وہ دین بنا رہے ہیں کہ اولاد محمد کو رضی اللہ کہو اور جس بچے نے بچے ہی میں کہتا ہوں ہم سے چھوٹا ہے وہ وہ جھنگ کا ایم پی ہے بس صرف مولانا کہنا کافی ہے کیونکہ رواجن کہا جاتا ہے میں بھی کہہ دیتا ہوں انہوں نے وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لی اور جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے فلن ڈا پلینٹس کوئی آپ بھی سمجھا کرو میں نے گھو دینا ریا کرو بیک اس نے جرنیل ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی رکھی بابے کو بتا رہا تھا کہ جو کام آپ سے نہ ہو سکتا میں نے کر دیئے کہ اولاد محمد کو رضی اللہ دو دن بعد مری کربلا گامشہ میں تقریر تھی میں نے کہا ایم پی اے صاحب ساری زندگی آپ کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں یہ مردے فوٹو کاپیاں بھی پڑھنے لگ گئے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے وہ توجہ سرکار اب جو بات میں نے کہا وہاں پہ گئی اب وہ بات کہہ کہ میں بھائی کو ممبر دینے ایک بالکل اب قریب آ رہا ہوں اس میں ذابطہ اسلام نام دیا گیا اور اس کو قانون کیا بنانا تھا کہ جیسے صحابہ کے بار رضی اللہ جیسے اولاد دیکھیں میں اتنی باتیں کر رہا ہوں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کے بار کی عزت نہیں کرتے جتنی عزت شیعوں نے کیے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے یہ سچ ہے لیکن عزت ہمارے جتنی کس نے کرنی ہے یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نے کہتا ہے یہ عزت ہے یہ عزت ہے ہم نے کیوں یزید کو رضی اللہ نہیں کہا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جس ملک میں حضرت ابو بقر بھی رضی اللہ ہو اور جو اسلامی مولوی مسلمانوں کے مجمع میں مہت صدوی بھائی مسلمانوں کے مجمع میں حضرت ابو بقر صحابی رسول کو رضی اللہ کہتا ہے وہی مولوی انہی مسلمانوں میں کہہ رہا ہے حضرت یزید رضی اللہ سیہ دشمنی میں کہاں جا رہے ہو یزید کو لانت اللہ کہہ گے دو ترہ مرضی کے رضی اللہ بچالو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو یہ صحاب اور اہل بیعت کو درود میں برابر کرنا چاہتے ہو یہ فرق خیامت تک رہے گا صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آج اگر چودھری سہبان گجرات کے چودھری چکیب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا اس لئے تو اللہ جلدی جلدی تم سے کرسی لے رہے ہیں یہ نجدہ ٹھیک نہیں اچھا تین چار دن بعد میری گجرات میں مائلہ سی یہ جب قرارداد پیش ہوئی نا تو میں نے کچھ رات میں چودھریوں کے شہر میں کہا سیالکورٹ بھی لگتا ہے بارڈر شاڑر میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ چودھری سہبان آپ کی پاکستان کے لئے بہت خدمات ہیں بلکل اتنی خدمات ہیں جتنے بنو میہ کی اسلام کے لئے خدمات ہیں سارے نائی سمجھوتے چنگا جی اے گل ٹھیک ہے میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں لیکن ایک بات میں چودھری یہاں ماشاءاللہ برادریوں والے چہرے بیٹھیں چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ جیسے اصحاب رضی اللہ ہیں اولاد بھی رضی اللہ ہونے چاہیے میں نے پوچھ پوچھ رہا ہوں چودھری پروید علی صاحب آپ کا بیٹا وفاقی وزیر ہے مونے صلح خالی مونے صلح نہیں لکھتا چودھری مونے صلح لکھتا ہے کیونکہ پتر چودھری ہیں میں نے کہا حد ہو گئی ہے چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے کوئی تو سمجھو یار کوئی تو جاغو میری بات پر دھیان لے آپ یہ تبدیلیاں درود والی واپس لینا پڑھیں گے